ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ آخر پریگننسی کی دوران نیند بہت زیادہ کیوں آتی ہے یا پھر بہت کم کیوں آتی ہے یہ کیا ریزن ہوتے ہیں کیا کارن ہوتے ہیں اس کے پورے ڈیٹلز میں آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں پورے پوائنٹس اس ویڈیو میں کور کیے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کیا نیند کم آنا یا زیادہ آنا کیا لڑکی ہے لڑکی اس کا کنیکشن ہے اس میں کچھ بھی تو سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپائی بھی بتایا جائیں گے ٹپس بہت سارے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائیں گے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ useful ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو بالکل بھی skip مت کریے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر آپ پریگنٹ ہے تو ٹھیک ہے اور پلیس ویڈیو پہ پہلی وار آئے تو اپنے ہونے والے بچے کے لیے پلیس ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا پاس میں جو گھنٹی اس کو دھوار کر آل پر پیس کر دیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو سرو کرتے ہیں تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آخر نیند بہت کم کیوں آتی ہے اور زیادہ کیوں آتی ہے اس کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں پھر آپ کو اس کے اپائے بتائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے اگر آپ کو نیند کم آ رہی ہے ٹھیک ہے کہ نیند آنے رہے تو اس کا کیا ریزن ہوتا ہے کیا مطلب آپ کو دکت ہوتی ہے دیکھئے اس کے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں تو یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹینسل لے رہے ہیں بہت زیادہ اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ کی ڈیلیوری کیسی ہوگی ڈیٹ آپ کی نزدیک آ رہی ہے تو بہت زیادہ آپ تناؤں لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آنا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ کو بلکل بھی ٹینسل نہیں لینا ہے بلکل تناؤں نہیں رہنا ہے خوش رہنا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ سوچے ویچاری نہیں کرنا ہے ساتھ کے ساتھ اگر آپ مطلب آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے اگر آپ سوتے ٹائم بہت زیادہ فون کا یوز کر رہے ہیں فون چلا رہے ہیں خاص کر سونے کے ٹائم پہ اگر آپ فون چلا رہے ہیں تو بھی آپ کو نیند نہیں آئے گی یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے تو آپ پلیز سورتے ٹائم بلکل بھی فون مچ چلائیے گا جب آپ سونے جاتے ہیں تو اس سمیں آپ کو فون کو بلکل دور رکھ دینا آپ کو فون نہیں چلانا ہے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ نیند بہت زیادہ جروری ہوتی ہے پریگنٹ لیڈیز کے لیے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند لینا بہت زیادہ جروری ہوتی ہے ایک سوست پریگننسی کے لیے تو آپ کو ایسے میں بلکل بھی فون نہیں چلانا ہے آپ کو پوری نیند لینا ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند آپ کو لینے ہی ہے تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو اس میں ٹینسن والی بات ہے کیونکہ آپ اگر بہت زیادہ تناؤ لے رہے ہیں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں مطلب بہت زیادہ ٹینسن کر رہے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آئے گی بہت زیادہ فون دیکھ رہے ہیں ٹی بھی دیکھ رہے ہیں تو بھی نیند نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو ایسے میں آپ کا بچہ بھی اندر بہت زیادہ تناؤں لے گا پرسان ہوگا تو آپ کو بھی بلکل تناؤں نہیں لینا ہے ٹھیک ہے ایسے میں آپ کی ڈیلیوری میں بھی دکت آ سکتی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو کیا ٹینسل لینے والی بات ہے تو دیکھیں اگر آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو یہ ٹینسل لینی بات بلکل بھی نہیں ہے آپ کو نیند اگر بہت زیادہ آ رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے پریگننسی میں جتنا آپ آرام کریں گے جتنا سویں گے پوری نیند کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ جروری ہوتا ہے تو آپ اگر پریگننسی کے ٹائم پہ زیادہ سو رہے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو بہت نیند آ رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہئے آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ Tension ہو جاتا ہے کہ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے تو سب سے پہلے تو آپ فون سے دور رہیے گا ٹی وی سے دور رہیے گا سو تے ٹائم آپ ایک روٹین بنا لیجیے گا کہ آپ کو اتنا ٹائم سونا ہے تو اس سمیں آپ کو فون بلکل بھی نہیں جھونا ہے آپ کو اگر نیند نہیں آ رہی تو آپ کو کیا کرنا ہے پی لی جئے تو آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی ٹھیک ہے بہت ریلیکس ملے گا اور بہت جلدی نیند آ جائے گی ساتھ کے ساتھ آپ سوتے ٹائم کچھ بھی میوجک وغیرہ سن سکتے ہیں ہلکی آواز میں تاکہ آپ کو نیند آ جائے ٹھیک ہے دور رکھ کے اور یا پھر کوئی موٹیویسن سپیچ وغیرہ کو سن سکتے ہیں جو کہ آپ کے بچے کو بھی خوشی ہوگی سننے میں اچھا لگے گا لیکن پلیس فون سے دور رہے گا اگر فون آپ چلاتے رہیں گے تو فون میں ہی آپ کا پورا ٹائم جو ہے ویسٹ ہوگا اور آپ نہیں سو پائیں گے تو ایسے میں آپ کو دکھت ہو سکتی ہے بچے کو بھی دکھت ہو سکتی ہے یہ کچھ جو ٹپس تھے ان کا خاص خیال رکھنا ہے آپ کو کہ فون نہیں چلانا ہے اور رات کو سوتے ٹائم آپ گنگونا دودھ پیجئے تو آپ کو جلدی نیند آ جائے گی اب چلیے بات کر لیتے ہیں کہ آخر جو نیند نہیں آتی ہے تو کیا یہ لڑکا ہونے کا سنکیت ہوتا ہے نیند زیادہ آنا یا کام آنا تو دیکھیں اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں آپ کے جو بھی ڈاؤٹ ہیں اس ویڈیو میں کلیہ کرنے والی ہوں ہمارا کام ہے آپ کو جاگرک کرنا صحیح جان کری دینا تو بس وہی دیں گے ہم دیکھیں اگر آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو ایسا مانتے ہیں لوگ ایسا بولتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو ہونے والا بچہ جو ہے وہ لڑکی ہوتی ہے اور اگر بہت کم نیند آ رہی ہے نیند نہیں آ رہی ہے تو مانا جاتا ہے کہ ہونے والا بچہ جو ہے وہ لڑکا ہوگا لیکن میں آپ کو کلیر کر دیتی ہوں اس ویڈیو میں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نیند زیادہ آنا یا کم آنا لڑکا لڑکی کا سنکیت نہیں ہوتا ہے اس سے آپ بلکل بھی نہیں پتا لگا سکتے کہ آپ کا ہونے والا بچہ جو ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی دیکھئے فرنٹس میری جو ششٹر ہے اس کا جو پہلی فرسٹ پریگننسی تھی تو اس کو بہت زیادہ مطلب نیند آتی تھی بہت نیند آتی تھی ہر تمہیں سوتی رہتی تھی تو اس کا بیبی بوائی ہوا ہے بیبی گلز نہیں ہوئی ہے تو آپ یہیں پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو سیمٹم سے یہ بلکل بھی ہنڈیٹ پرسنٹ برک نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے لڑکا لڑکی کا اس سے کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے تو پلیس آپ اس غلط فہمی میں بلکل بھی مت رہیے گا یہ صرف آپ کے ہارمونز کے اوپر ہیں ٹھیک ہے آپ کے پریگننسی کے دوران ہارمونز جو ہے آپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے نیند کم زیادہ ہو سکتی ہے دوسرا جو میں نے بتا ہی دیا آپ کو ریزن کہ آپ بہت زیادہ اگر فون دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا بہت زیادہ تناؤ لے رہے ہیں تو یہ کارن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بس ان باتوں کا خیال رکھنا ہے باقی بے فجول کی باتوں میں بلکل بھی نہیں آنا ہے لڑکا یا لڑکی ماں کے لیے ایک برابر ہوتا ہے چاہیں لڑکا ہو چاہیں لڑکی ہو ٹھیک ہے لیکن آپ بہت ساری ایسی ویڈیو چل لیئے چینل پہ آئیں ہیں یوٹیوب پہ کہ لڑکا لڑکی کا کنیکشن ہوتا ہے تو میں دیکھیں میں نے پورے ڈاؤٹ آپ کے کلیر کر دیا اس ویڈیو میں اور پورا پروپ کے ساتھ بتایا ہے کہ میری سشٹر کو مطلب بیٹا ہوا ہے اس کو بہت زیادہ نیند آتی تھی تو اس کو بیٹا ہوا ہے اور یہاں پہ کہا جاتا تھا کہ نیند اگر بہت زیادہ آ رہی ہے تو بیٹی ہوگی اور نیند کم آ رہی تو لڑکا ہوگا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ بلکل بھی ان باتوں پہ گوھر مت کریے آپ بس اچھا اچھا سوچئے بلکل تناؤ نہیں لینا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ بس اپنے بچے کے بارے میں یہی سوچئے کہ بس سوست رہے بچہ آپ کا ہیپی رہے صحیح رہے ہیلدی بچہ ہو چاہیں لڑکا ہو چاہیں لڑکی ہو ٹھیک ہے ماں کے لیے لڑکا لوڈکی دونوں سیم ہوتے ہیں کیوں کہ ماں کبھی بھی اپنے ایک بچے کو پیار نہیں کریں ماں چاہیں لڑکا ہو چاہیں لڑکی ہو اس کو دونوں کو پیار کرتی کیونکہ ماں نو مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے تو وہ چاہیں لڑکا ہو یا لڑکی ہو ماں کے لیے سیم ہوتا ہے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ پلیس ریکویسٹ ہے آپ ان باتوں میں بلکل مت آئیے گا اور اپنے بس تناؤ مکت رہنا ہے آپ کو ٹینسن ملکل نہیں لینا ہے نہیں آپ کو زیادہ سوچ رہے کہ آپ کا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا کیونکہ اگر ٹینسن لیں گے تو آپ کے بچے کو بھی دکت ہو سکتی ہے آپ کی ڈیلیوری میں بھی پرابرم آ سکتی ہے ٹینسن سب سے بڑی دکت کا کارن بن سکتی ہے آپ کی ڈیلیوری کے ٹائم تو آپ بلکل بھی ٹینسن مت لیجئے ہیپی رہیے خوش رہیے ہیلڈی رہیے اور اپنے بچہ بھی آپ کا بچہ بھی جو ہوگا وہ ہیلڈی ہوگا ٹھیک ہے آپ خوش رہیں گے تو آپ کا بچہ بھی پیٹ میں خوش رہے گا اور ایک دم سوست رہے گا ٹھیک ہے اچھا کھائیے اچھا سوچئے بس آپ کو بلکل نگیٹیب بیچار اپنے مند میں نہیں لانے تو چلیئے ملتی ہوں موسیقی